موٹر سائیکلز کے سرقے میں دو افراد گرفتار پانچ موٹر سائیکلز پر آمد کیے گئے نظام آباد سی سی ایس پولیس اور ٹو ٹاؤن پولیس نے ایک باخبر اطلاع پر آر آر جورستہ نظام آباد میں شام کے اوخات میں گاریوں کی تنقیق کے دوران مشتبہ دو افراد ایک بائک پر سوار تھے پولیس نے انہیں روک کر گاریوں کی کاغذات طلب کیے تاہم گاری سوار کے پاس کاغذات موجود نہ رہنے پر ان کی تفتیش کی گئی جس پر پولیس نے انہیں گرفتار کرتے ہوئے ان کے خبزے سے پانچ مصروقہ ٹو ویلرز پر آمد کیے ریونیو اطلاع شہری تعلقات اور ہاؤزنگ کے وزیر کنگلیٹی سے نیواز رڈی نے اعلان کیا ہے کہ نئے ریونیو ایٹھ دوہزنگ چوبیس کو جلد ہی ملک کے لیے کرول موریل کی طور پر لائے جائے گا تاکہ ریاست کی لوگوں کو گدشتہ دس سے مشکلات اور تقالی سے نجات دلائی جا سکے خاص طور پر دھرانی پوٹل اور آر وی آر ایٹھ دوہزنگ بیس کے سریعے انہوں نے کہا ہے کہ پچھلی حکومت کی طرف سے نافذ کردہ دھرنے کی وجہ سے عام لوگوں اور کسانوں کو مشکلات اور عدم تحفظ کا سامنا ہے اور ان کی حکومت تیس مقصد کے لیے خلوص نیت سے کام کر رہی ہے کہ انہیں درپیش ریونیو مسائل سے نجات دلائی جائے وزی نے اتوار کو ایم سی آر ایٹھ چارڈی میں ریاست کے دو سو بہتہ سپیشل گریٹ ڈیپٹی کلیکٹرس اور ڈیپٹی کلیکٹرس سے ساتھ روگرو میٹنگ کی ہے اس معقی پر بات کرتے ہوئے وزی نے کہا ہے کہ ہم محصولات کے نظام کو مکمل طور پر صاف کرنے اور عام آدمی تک ریونیو خدمات پہنچانے جا رہے تاکہ کانگریس پارٹی کی پولیسی پر یقین رکھنے والے لوگوں کا اعتماد برخرار رہے ایمیلے پرکاش گورنی نرسنگ میونسپل کے تحت آٹھوے وارڈ ایسی کالنی میں چار کرو روپے کی لاغت سے مکمل ہونے والی کمیٹی ہال کی مارت اور امڈیٹ کر کے مجسمی کا فتح کیا اس پرگرام میں میونسپل چیرمن سنیواز وائس جیرمن میونسپل کانسلرس اور مقامی خائدین نے شرکت کی حبیب نگر پولیس ٹیشن کے حدود سبحان پورا کی نوجوان نے یتی نرسنگ آنند سرسوتی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی آج سبحان پورا یوت پیپلز نے یتی نرسنگ آنند سرسوتی ساکین آزی آباد کے خلاف اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستہ خانہ اور توہین آمیز تفسرے کے لیے مجرمانہ شکر ترج کروائی ہے گستہ خیر رسول نے جو مضموم کوشش کی ہے اس کی دنیا بھر سے مضمت کی جا رہی ہے اور ہم اس کو ہرگز ماف کرنے والے نہیں ہیں جہاں تک ہماری اگر جان بھی جانی پڑے تو ہم اپنی جان جو ہے اور ہماری خربانی جو ہے خربان ہو جائیں گے ہم لیکن جو اس جلتی کو جو ہے چھوڑیں گے نعم اور اس خسروبار کو جو ہے سزائے موت تک بھی ہم اس کو جو ہے چھوڑنے والے نہیں ہیں اور یہ ایسی گستاخی کی ہے اس نے جو ہے جو سارے جہاں میں جو ہے اس کے خلاف میں جو احتجاج ہو رہا ہے اور یہ غیر مافی آفتہ جو ہے اس نے غلطی کی ہے اس غلطی کی سزا جو ہے دو جہاں میں بھی جو ہے اس کو سزا ملتی رہے گی یہاں پر بھی رسوہ ہوئے گا اور وہاں پر بھی رسوہ ہوئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا ضرور دے گا اور ساتھی ساتھ ہم امت محمدیان ہونے کے ناتے ہم کو ہماری عدلیہ اور خانون سے جو ہمارے کو بلکل بھروسہ ہے ہندوستان کی عدلیہ اور خانون سے ہمیں پورا اعتماد ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ بہت انصاف ہوگا اور جل سے جل ہم کو انصاف ملے گا اور اس سے پہلے بھی اس کو عدلیہ سزا دی تھی لیکن اس کے خلاف پھلتے وہ حرکت کرا ہے لیکن اس کی زمانت زبط ہو جائے گی اور زمانت کو رد کیا جائے گا اور اس کو سفتے سا سدا دی جائے گی جو ہمارے نبی کے گستاخی میں اتنی بڑی گستاخی کر چکے ہیں ان کو کم سے کم سزا اگر خانون سنائیں گی تو ہم روٹ پر اتریں گے اور احتجاد کریں گے ہم رکنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم غلام مصطفیٰ ہیں اور ہم ثابت کر کے رہیں گے کہ ہمارے رگو میں قون جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ہم اس کے لئے کہیں بھی نہیں رکیں گے انشاءاللہ ہمارا سر خلم ہو جائے ہمارے گھرہ ہمارے آباد نہ رہے ہم برباد ہو جائے ہمیں کوئی متعلہ نہیں کرنے کیا ہم کسی کے لئے رکیں گے نہیں ہم چلتے رہیں گے ہماری یہ جنگ جاری رہے گی اور انشاءاللہ ہم اس جنگ کے ساتھ میں سارے امت رسول کے غلام ہمارے ساتھ میں پھیرے رہے ہیں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے خانون کے ساتھ میں ہم خانون کے دائرے میں رہ کے یہ لڑائی لڑیں گے ہم انشاءاللہ ہمارے کو کامیابی حاصل ہوگی اور ہم پھر بھی ریکویسٹ کرتے ہیں خانون سے کہ اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے سی پی آئی کے ریاستی سیکرٹری کوچا گڑم کی امیل ایکو نینی سنبا سیوارا اوجین ہونی چیتنیا پوری ڈیویزن میں بند علاقوں کا دورہ کیا اس موقع پر کہا ہے کہ بند علاقوں میں رہنے والے ایسے لوگ کو خوف صدا محسوس کرتے ہیں حکومت کو اپنا موقع واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہائیڈرا پروجیک کو روکا جا سکتا ہے بند کیسمنٹی ریاست کی خوبصورتی کے لیے اٹھایا جائے یا سلاب صدا علاقوں کو خوف صدا کیے بغیر لے جایا جائے سرکاری زمینوں پر ناجائز تجاوزات ہے اس کے جواب میں حکومت وائیڈ پیپر جاری کرے کتنے لاکھ روپے رکے ہیں مکانات اصل بند کیسمنٹی ریاست میں ہیں اور جہاں انہیں خطرہ ہے اسی طرح اگر سرکاری ارازی پر قبضہ ہے تو وہاں رہنے والے لوگوں کو جیو نمبر اٹھاون کے مطابق چھانٹ کیا جائے گا متوسط طبخہ جو ان کا مقروض ہونا چاہتا ہے حکومت ان سے کچھ رخم وصول کر سکتی ہے لیکن وہ بند کیسمنٹ والے لاکھوں کے لوگوں کو دہشت زدہ نہ کرے جو برسوں سے بے رہنے سے زندگی گزار رہے ہیں سری نواصلو ریڈی اور دیگر لوگ صبح ممبران اور راج صبح کی صدرات میں کرکن کی طور پر ہاؤسنگ اور شہری امور کے پہلے سٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی اور کہا ہے کہ میں نے تلنگانہ سے متعلق مسائل پر تبادل خیال کیا ہے پی ایم اے وائی یعنی کے گزشتہ دس سالوں میں حکومت ہند نے ملک بھر میں منظور کیے گئے ایک سو اٹھرہ اشارہ چھے چار لاکھ گھروں میں سے صرف ایک اشارہ پانچ چارٹھ لاکھ مکانات کی منظوری تھی آنڈر پردیش کو منظور کیے گئے مکانات کی اچھی تعداد اکیس اشارہ تین سات لاکھ اتھر پردیش میں سترہ اشارہ ساتھ چھے لاکھ مہاراشترہ اور تیرہ اشارہ پانچ چھے لاکھ اور گجرات میں تیرہ اشارہ پانچ چھے لاکھ روپے ہیں پچھلے دس سالوں میں بی آرس حکومت کے پاس مکانات کی تعداد یا یہاں تک کے الٹ شدہ مکانات کیلئے لڑنے میں بہتر کوارڈینیشن یا دلچسپی نہیں تھی اب وشری ریونت ریڈی کی قیادت میں اس نئے حکومت نے پرجا پالانا کے ذریعے اہل غریب لوگوں کا ڈیٹائک اٹھا کیا ہے تقریباً تین تیس اشارہ آٹھ آٹھ لاکھ مکانات کی ضرورت ہے اور حکومت ہند نے اگلے پانچ سالوں میں ایک کروڑ مکانات مکمل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس سال چھے لاکھ مکانات الٹ کرنے کو کہا میٹرو اور پبلک ٹرانسپورٹ سے متعلق مسائل کا سلسلے میں جیسے کی شہر عیدرباد تقریباً پچاس کلومیٹر تک پھیل رہا ہے پبلک ٹرانسپورٹ کی کمی یا پھر کمی بے روز کارے اور ٹرافک کے مسائل پیدا کرتی ہے یہ روزو مدتی آوزنگ مریو اربن آفیرز سٹینڈنگ کمٹی میٹنگ پارلیمنٹ لو جارگن دی یہ مٹیング لوں مکھیاں گا تھیلنگا ناکو سمبندین چی EMA پردان مانتری آواز یوجنا کو سمبندین چینا ٹرانسپورٹ جرتج جیدن درگند نینو இனுக்கண்டே گت 17 لگا 1 لکشا 90 باي வیلوز ماترمیں تھیلنگا ناکو سانکشن جیدن درگند வیرے راسترالاکو آندرپدேش لآنت اوثارپدேش مہاراسترال 20 لکشا لگنچ 30 لکشا لگنچ بہنسا کے مسلمانوں نے گستاخر رسول و ملعون نرسنگ ہندن کی گرفتاری اور سخت سے سخت خانونی کاروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے رضا کارانہ طور پر اپنے چھوٹے بڑے تمام تجارتی کاروباری اداروں کو مکمل طور پر بند رکھتے ہوئے خاموش احتجاج درج کروایا اور حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ ملکی گنگا جمنی تحصیب کی برخراری کے لئے گستاخانہ شر انگیزیوں کے خلاف پوراً منتھوس کاروائی کی جائے واضح رہے کہ بہنسا میں ہفتہ واری باسار کے باوجود مسلمانوں نے تمام دکانوں کو بند رکھتے ہوئے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت دیا ہے الحاج مولوی وحید احمد ایڑکیٹ بی آر خائد نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اختص مسلمانوں کیلئے دونوں جہان سے زیادہ عزیز ہے مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کبھی برداشت نہیں کرے گا نوجوان شیف پیڑ نے احتجاج کرتے ہوئے فلنگر پلی سٹیشن میں ملون کے خلاف شکردش کروائی ہے اس موقع پر آشخان رسول کا سیتیداد میں موجود رہے اس موقع پر حافظ شنج محمد محمد شکیل احمد محمد پرقان اور دکر معززین شخصیت موجود تھے وحید احمد ایڑکیٹ نے کہا ہے کہ ناموس کے لئے مسلمان اپنی جان مال عزت عبرو اپنا سب کچھ لوٹانی تیار ہے ملک میں آئے دنوں شان رسالت تاب میں گستاخی کے واقعات سامنے آتے ہیں اس طرح کی حرکتوں کے ذریعے مسلمانوں کے صبر تحمل کو آزمانی کی کوشش کر رہے اس طرح کے واقعات کے دستور کے خلافے اور سخت خانونی کاروائی کی جانی چاہیے سیخ پیٹ ڈیویزن کی جانب سے سیخ پیٹ کے مختلف محل جات کالنیز کے تمام لوگوں نے آج کئی معزز شخصیتوں نے خاص کر کے آج ہمارے ایریے کے ہم پلیم نگر پولیششن پر حاضی ہوئے اور وہ ملون جس کا میں نام لینہ خود پسند نہیں کرتا ہوں جو گستاخی رسول ہے اس کے خلاف ہم نے کمپلینڈ ڈرچ کرائی اور یہاں کے جو انچارج انسپیکٹر صاحب ہے بیائی صاحب ان کو فوراں ہم یہ ریپیزنٹیشن دیتے ہوئے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ خواری طور پر آپ ان کو ایف آئی آئر درس کرتے دیجئے انہوں نے بھی اس کا وعدہ کیا ہے اور خاص کر کے ہم آپ کو ایک نالجمنٹ کے ساتھ اس کو پروائیڈ کیا ہے ہم صاف طور پر حکومت سے حکومت ہند سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اگر اس کے خلاف سخت کاروائی نہ ہوگی تو یہ ملون کا ملون کے لیے پوری عوام پورا ملک نہ صرف سڑکوں پہ آئے گا بلکہ اس ملون کی گرافتاری تک ہم حکومت کا شکنجے کو ہم قسیں گے اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں خاص کر کے مرکز کی حکومت اس پر فوری سیریس ہونا چاہیے اس پر آئیکشن لیتے ہوئے اس ملون کو گرافتار کرنا چاہیے جس نے شان اغدرس میں گستاخی کی اس کو ہم ہم کبھی اس پر اس کو برداز نہیں کریں گے اور حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں حکومت فوری طور پر اس پر آئیکشن میں آئے اور فوری حرکت کے ساتھ اس پر حکومت جل سے جل آئیکشن چیف مینسٹر اے ریونس ریڈی نے مرکزی وزیر داخلہ مکشاہ کی صدارت میں دہلی ویگیان بھون میں بائی بازو کی انتہا پسند اس سمتاثرہ ریاستوں کے وزرائے آلہ کی میٹنگ میں شرکت کی چیف مینسٹر کے ساتھ چیف سیکرٹری شانتی کماری ڈی جی پی جی تین چیف سیکرٹری شیش آدری ایڈیشنل ڈی جی پی انٹیلیجنس شیف تھا ریڈی اور ایس آئی بی آئی جی سماتھی نے اس سمیٹنگ میں شرکت کی پرانسپورٹ اور بی سی کی بہبود کے وزیر پونم پربھاکر نے انکشاب کیا ہے کہ چیف مینسٹر ایونس ریڈی کے خیادت میں ان کی حکمت تعلیم کو اپلین مقام دے رہی وزیر پونم پربھاکر اور بی سی ویل فیر ڈیپارمنٹ کے وسیع سطح کی عدداروں کی اجازہ میٹنگ میں ہدایت لی گئی ہے میدانی سطح پر ان کی کارکردگی پر گروکل سے رائے لی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ریاست میں بین الاقوام سکولز کے علاوہ ان کی حکمت مربوط رہائشی ایادی کے ساتھ آنے والی ہے اور اس سال کے لیے پانچ ہزار کروڑ مختص کے گئے ایم ایل اے نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں جاب پھر جاری ہے اپنے وعدے کے مطابق چیف نیسر ریونس ریڈی ملازمتیں بھر رہے کہ سی ایر نے پانی پنس تخریرات کی تلنگانہ تحریک کو مکمل طور پر نظر انداز کیا ہے ملازمتیں نہ بھرنے کی وجہ سے بے روزکاروں نے کسی ایر کے خلاف بقاوت کر دی بی آر ایس کے خائدین کو شرم نہیں آئی حالانکہ تلنگانہ کے نوجوانوں کو شکست دے کر گھر میں بیٹھ گئے ہیں اس کے علاوہ سی ایر بی آر ایس بھون میں بیٹھی کہ سی ایر اور ایٹی ایر کے جھوٹ کا سکرپٹ پر رہی ہے بدیتہ پوجہ یخینی ہے اس سے پہلے کہ سی ایم ریونس ریڈی پر اپنے تفسیروں کو واپس لے لے طالب علم رہنما ہونے کا دعوی گنے والی بلکہ سی ایر نے دس سال تک نوکریوں کے بارے میں نہیں پوچھا ہے بلکہ یہ کہہ کر عثمانیہ یونیوسٹی نہیں گئے کہ وہ بوڈی کلیرنگ کرائے گئے اور بی آر ایس کے دور حکومت میں گروپ ون کے پرچے گاؤں اور دہاتوں میں پروخت ہوئے تھے ایک ایسی ایر نے اقتدار میں آنے کے بعد پانی پنس اور تقروری کے نام پر نوجوانوں کو دھوکا دے کر اقتدار سنبھالا تھا ذریلت میں امتحانات کے نتائج کی راہ میں حیل تمام رکاورت کو دور کر کے نتائج جاری کی گئے ہیں اور منتخب امیدواروں کو تقروری کی کاغذات پر اہم کر دی گئے ہیں تلنگانہ حکومت نے جوب کیلنڈر کا اعلان کیا ہے جیسا کہ ملک میں کہیں نہیں ہے سی پی آئی اور سی پی ایم کے زلہ سکریٹریز پرباکر ریڈی اور درش نالہ ملیش نے اسرائیل کی جانب سے فلسطین اور غزہ پر پچھلے ایک سال سے جاری حملوں کی شدید الفاظ میں مذہمت کی غزہ اور فلسطین پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے قصص سال مکمل ہونے پر اسرائیل کے مضمون مختمعات کی مخالفت میں بائے بازو جماعتوں کی ذریعتمام پیل کے روز وادل آباد شہر مستقر کے بس ٹرین کے روبرو راستہ روکو احتجاج کرتے ہوئے دھرنا دیا کیا ہے مظاہرین نے اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے اور ملک کا پتلا نظرات اشکیس موقع پر سی پی آئی اور سی پی ایم کے زلہ سکریٹریز پرباکر ریڈی اور درشن اللہ ملیش نے کہا ہے کہ اسرائیل کو پلسطین پر ہم نے شروع کی ایک سال کو کیا ہے اور وہ جنگ کی اصولوں کو بھول کر مازوم لوگوں پر بمگوں کی وارش کر رہا پالسطین پہینا گازا پہینا اسرائیل داڑی ایسی نیٹکی سمسچراؤں گڑوشتہ وندی داداپو نلپای اوکا ویل ماندی ایپڑو ورکو چنن پیلل لگو ورددو لگو مرنین چاہر نیا شوطر لگو بیننگ یودد نیا شوطر لگو بیننگ آسپٹ اللہ پہینا سکول لگو پہینا مردد آسرامال پہینا مردد آسرامال پہینا جی ایم سی کمیشنر امرپالی کٹان اہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ عوام میں اٹھائے گئے آر جی کو حل کرنے پر خصوصی توجہ دے کمیشنر نے پیر کو جی ایم سی ہیڈکارٹرس میں مناخدہ عوامی خطاب میں شہر بھر کے لوگوں سے مختلف مسائل کے حل کی اپیلے وصول کی ہے تجویز ہے کہ متعلقہ آر جی اس کو متعلقہ حکام کے حوالے کیا جائے اور ان کے حل کیلئے پوری کاروائی کی جائے اس موقع پر کمیشنر نے کہا ہے کہ مختلف مسائل اٹھائے گئے ہیں اہدیداروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ آر جی کو حل کرنے پر خصوصی توجہ مرکوز کرے انہوں نے کہا ہے کہ جی ایم سی ہیڈ آفیس میں مناخدہ عوامی سمات میں انیس اپیلے موصول ہوئی ہیں اور جی ایم سی کی تحت چھے زونوں میں انچالیس آر جی موصول ہوئے ہیں فون پر پروگرام کی ذریعے نو اپیلے متعلقہ حکام کو حل کے لیے پھیجی گئی ہے آج نظام آباد میں پر امن طور پر کاروباروں کو بند کیا گیا حضور کی شان میں گستاخی کرنے پر مسلمانوں نے غصے کا اصحار کرتے ہوئے نظام آباد کے مسلمانوں نے اپنے کاروبار کو بند کرتے ہوئے اتحاد کا مساہرہ کیا اور شہر نظام آباد کی عوام حکمت ہن سے یہ چاہتی ہے کہ حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے کو نرسنگ آنن سوامی کو سب سے زیادہ سزا دی جائے اے آئی ایم آئی ایم کے صدر بارسٹر اسدودین اویسی کی ہدایت پر آج اے آئی ایم آئی ایم کاروان کے ملے ایک اوثر محید دین ایجی ایچ ایم سی کے حدیداروں ایچ ایم ڈیبلو ایس ایس بی کے حدیداروں پروجیکٹ حدیداروں میں حکمہ برقیات کے ساتھ گولگنڈا وارڈ آفیس کے بالمقابل گولگنڈا میں زیر التوار ترقیاتی کاموں کا دورہ کیا اور معاینہ کیا ہائی دربار ڈیسٹریک ایم ایس پی ایم آر پی ایس اس ماہ کی نو تاریخ کو ملحقہ یونینز کے ذریعہ تمام نچلے ٹین بون بی آر امبیک کر مجسمے سے لے کر بشیر باغ چوک پر بابو جگ جیونڈرا مجسمے تک سیا جھنڈوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جائے گا مشیر آباد حلقے ڈیویزن ناغہ میہ کنٹا بستی اور رام نگر ڈیویزن باغ لنگم پلی میں سانجے نگر بستی اور نگر بستی میں میڑاگا کی طلبان اور زیوانوں کے ساتھ میٹنگ کا انخطہ کیا گیا گندی کرشنا مارے گا اور ڈاکٹر پالرلا صدھاکر مارے گا نے میٹنگ میں کہا ہے کہ ریاست تلنگانہ کے چیف منسٹر ایونس ریڈی تعلیم اور روزکار کے خوانین میں مارے گا اور مارے گا زیلی ذاتوں کی تجابندی کریں گے انہوں نے اس احتجاجی ریلی کو کامیہ بنانے پر سوٹ دیا ہے بی جے وائی ایم سی ٹی صدر ہیدرباد نے کہا ہے کہ آج نوراتری کے موقع پر ہم سناتن بندوس نامدہاری گوروت سب سمیتی کا دورہ کیا ہے ایس ایس کنونشن اور شمسباد اس تقریب میں کچھ غیر خانونی سرگرمیاں ہوتی ہے مذہبی تقریب کو نقصان پہنچانے میں غیر ہندو ملوث ہے آج سبی ہندو سنگٹوں نے دورہ ایس ایس کنونشن آل میں جو کی نوراتری کے فیسٹیوال کے دوران نامدہاری نام کا ایک ایونٹ ہے جس میں گربہ کھلایا جاتا ہے پچھلے دس پندرہ سال سے سبی ہندو سنگٹوں نے دورہ ہم ان تمام ایونٹس کو کہہ رہے کہ جتنے بھی ایونٹس میں آپ لوگ آ رہے اس میں کسی بھی گئر دھرم کا آدمی ایونٹس میں انٹری نہیں دینا لیکن اس کے باوجود بھی کئی سارے ایسے ایونٹس ہیں جو جان بوچ کر دوسرے دھرم کے لوگوں کو اس کے اندر انوال کر رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے کیا ہندو بھین بیٹیوں کی زندگی برباد کرنا ہے ان کا مقصد کیا ہے ہمارے سناتن دھرم کو ختم کرنا ہے یا اس میں کچھ بڑی چال ہے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر آج پانی سر سے اوپر چلے گیا اس لیے ہم نے کئی بڑی تعداد میں جا کر نامداری میں ان تمام آرگنیزرز کو اچھیتا ہونی دی اور ان کی آوکات دکھانے کا کام ایم آئیم پارٹی کے صدر ایم پی اصددین اویسی نے نظام آباد کے انچارج ایم ایل اے احمد بلالا بھینسا چیرمن جاور احمد نظام آباد زلا صدر شکیل احمد صابق ورگ بورٹ صدر فیاض الدین ڈپٹی میر ادریس خان صابق ڈپٹی میر میر مجاز علی کورپیٹرز پارٹی لیڈر میٹنگ میں بطور مہمانے خصوص شرکت کی نظام آباد اور اصددین اویسی نے انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ الیکشن جیتنے کے مقصد سے کام کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے مہاراشرہ میں بڑی تعداد میں ایم ایل اے جیتے ہیں اسی طرح ایم آئیم پارٹی نظام آباد زلا میں مینسپل کورپیشن زلا پریشت چیئرمن کا انتخاب جیتنی کے لیے کام کرنا چاہتی ہے نظام آباد کے رہنے والے مہیش کمار گوڑ کو ریاستی کانگریس پارٹی کا پی سی سی صدر مقرر کیا گیا تلنگانہ حکومت کے فیصلے کے حصے کے طور پر انہوں نے کہا ہے کہ انہیں دوسرے ازلام پانی اور غریبوں اور غریب لوگوں کو اپنی شان نہیں دکھانی چاہیے تھی ہائیڈرا ماضی میں جب کیسی آر کانگریس پارٹی کے چیف منیسٹر ایونسٹرڈی کے سیکریٹریٹ میں بیٹھے تھے تو انہوں نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ غریبوں کا اپنے گھروں میں بیٹھنا غلط ہے ویسی نے کہا ہے کہ وہ پر امید ہے دوہوزہ تیرہ میں وزرعظم منموحان سنگھ کے قیادت میں پی سی سی کے سابقہ صدر دھرما پوری اسری نواز نے بھی بغیر کسی ذاتبات اور مذہبی تقریق کے ریاست تلنگانہ میں کانگریس پارٹی کو اختیار ملانے کے لیے سخت محنت کی تلنگانہ کی حکومت سے متعلقہ کرتے ہیں کہ ہر کسی جس کسی مذہب کا نقصان ہوا گورنمنٹ ان کو کمپنسیشن دے اور ان کو دے کر ان غریبوں کی مدد کرے اور ہم چاہتے ہیں کہ جینور میں آدھی واسی اور مسلمانوں میں ایک پرومن فضاء پیدا ہو وہاں پر در اور خوف کا ماحول نہ ہو اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ جو طاقتیں وہاں پر زہر پیدا رہی ہے ہم حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ زہر پیدانے والوں کا علاج کرو ان کو بتاؤ کہ زہر نہیں پیلا سکتے بہرال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری آپ تمام سے گزاریش ہے کہ نظام آباد میں مضبوط نہیں ہوگی جب تک بھارت میں مسلمان صرف اوٹ ڈالنے والے بن کر رہیں گے تو یاد رکھو تمہاری شریعت پر بھی خطرہ رہے گا تمہاری مسجدوں کو بھی لوگ نقصان پہنچانے کی باتیں کریں گے تمہارے مدرسوں پر حملے ہوں گے ہماری بچیوں کے ہجاب پر حملہ ہوگا ہماری چہرے پر داریوں پر حملے کیا جائیں گے ہماری شناف کو مٹایا جانے کی کوشش کی جائے گی اسی لئے میں بار بار یہیت کہتا ہوں کہ یقیناً وطن ہمارا اور ہمیشہ ہمارا وطن رہے گا مگر یاد رکھو بھارت کے مسلمانوں اگر آپ اس ریپورٹ ڈالنے والے بن کر رہے جائیں گے تو پھر آپ کی تکلیف میں کمی نہیں ہوگی آپ کے مسائل حل نہیں ہوگے آپ کی نائنصافی کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا آپ کی مسجدوں پر حملے ختم نہیں ہوں گے آپ پر شخصی حملے ختم نہیں ہوں گے یاد رکھو بھارت کی جمہوریت کی تلحقیقت یہی ہے کہ جس کے پاس اس کے اوٹوں سے اس کے نمائند جیت کراتے ہیں انہیں سے انصاف کیا جاتا ہے اے پی کے سی ایم چندر بابو نائیڈو کو بی آر ایس ایم ایل اے ماری راشی خردی نے اپنی بیٹی کی شادی میں مدود کیا چندر بابو نائیڈو پیر کو ہیدر آباد میں ان کی رہیش کہا گئے اور انہیں مبارک باد کے ساتھ ایک خط مدود کیا اس کے ایم جنوبی ہندوستانی ریاستوں کی کانفرنس بینگلورو میں شروع ہوئی یہ سات اور آٹھ اکٹوبر کو مناخت ہوگا اس میٹنگ کا مقصد جنوبی ہندوستان ریاستوں میں اس کے ایم کے ذریعتمام جدو جہد کو آگے بڑھانا ہے ڈاکٹر سنیلم درشن پال اور اس کے علاوہ اس کے ایم رہنماؤں جیسے جی سی بھائیارڈی کرناٹکہ سے اور کے بال کرشنہ تمیلناڈو اور پاسیہ پدمہ تلنگانہ سے ہے ڈاکٹر سنیلم نے ایک تازیتی قراردات پیش کی جس میں مہراشہ ادھر پردیش لکھم پرکھیری میں تحریک میں بننے والے تمام کسانوں کی تہہ تازیت کا اظہار کیا گیا اس کے ایم ریٹریٹ کے راکین درشن پال کے کسان مخالف خوانین کو منصوب کرنے کی تحریک اور آج تک کی گئی سرگرمیوں کی تلادی ہے ریاستوں میں مناقض ہونے والے پروگرامز پر کانفرنس کی صدارت پاسیہ پدمہ کے شوراؤ نے کی ہے اور تمیلناڈو سے کہ بالا کرشنہ تلنگانہ سے تی ساگر ترلا سے سنکرن اور اندرا سے پورا ناگیندر اور کشا ورا نے خطاب کیا ہے وجو کرشنہ نے موجودہ سیاست اور سکی وائی ایم کے مستقبل کے کاموں پر بات کی ہے 26 نیمبر کو کسانوں کے مظاہروں کو کامیہ بنانے کی درخواست کی گئی ہے آدل آدل رہائشی ڈاکٹر یادداش پیش کی ہے ڈاکٹر آدل نے تحریری یادداش میں بتایا ہے کہ آدل آباد مستقر کے محل رام نگر میں ان کی ارازی پر ناجائز خفزے کرتے ہوئے جالی دستاوی ذات بھی بٹو لیے کے ہیں ڈاکٹر آدل نے زلا کلیکٹر کو اس سلسلے میں اختیمات کرنے اور حفظہ کی گئی ارازی واپس کرنے کے لئے افتام کی اپیل کی ہے کلیکٹر اپیل کی کلیکٹر صاحب کلیکٹر 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 صاحب کلیکٹر صاحب اچھے ادمی ہے اور یہ جتنی بھی کارے کرتا ہے ان کے لوگ ہیں ان سے بھی کلیکٹر صاحب ضرور کام کریں گے انشاء اللہ مجھے امید ہے کیونکہ کلیکٹر صاحب یہاں عدلہ باد میں سینئر بی آر ایس لیڈر ڈاکٹر شون نے چیف نیسٹر شری ریون سرڈی ڈیپٹی چیف نیسٹر اور دلنگانا کی کابینا وزراء کو لکھے ایک کھلے ختم حکومت کی مجوزہ ایک 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 پانچ لاک کرو روپے کی موسیٰ ندی کی خوبصورتی کے منصوبے کی مضمت کرتے ہوئے اسے حقوق کے خلاف پرزی خرار دیا ہے دریا کے کنارے رہنے والے ہزار و باشندوں کی ڈاکٹر داسوجو نے مناسب معاوضہ یا مشاورت کے بغیر خاندانوں کو زبردستی بدخل کرنے میں انتظامیہ کی بے حسی اور بے حسی پر تنفید کی ہے ان کاروائیوں کو یو پی کے وزرالہ یوگی ادتنات کے بلڈوزر ہتھ کندوں سے تشبیہ دی ڈاکٹر شرون داسوجو نے تلنگانہ حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ بلڈوزر راج کی پولیسی پر عمل کرتے ہوئے دریا کے کنارے اور بفر زون میں رہنے والے لاکھوں لوگوں کی مکانات کو مسمار کر کے بغیر کسی معاوزے کے منصفانہ معاوزے کی حق اور حصول ارازی باز آبادکاری اور اس میں شقافیت کی ضرورت کو پیش کیا ہے ایر ایف سی ٹی ایل یعنی آر آر ایڈ دون سا تیرہ انہوں نے ایڈیشنل نیشنل کانگریس کے رہنما کی حیث سے شری ریون سڑی کے اختماعات پر سخت تضاد کو اجا گر کیا ہے حج دوہزار پچیس کے لئے رہنما خطوط کے پیروا انیس کے مطابق تمام عارضی طور پر منتخب کردہ آزمین حج کو ابتدائی طور پر ایک لاکھ اٹھائیس ہزار روپے کی ایڈوانس حج رقم جمع کروانی کی ضرورت ہے تین سو کی ناخابل واپسی پروسسنگ پیس اور دو ہزار کے متفرخ واجبات جمع شدہ ایڈوانس حج رقم اب تمام آرزی طور پر منتخب کردہ حجاج کی طرف سے ایک لاکھ تیس ہزار تین سو روپے پی حاجی آٹھ اکٹوبر سے ایک اکٹوبر تک جمع کرانی ہے فیزیکل ایڈوکیشن ٹیچرز امیدواروں کی وفت نے عادل عباز لاکی اردو میڈیم سکولز میں فیزیکل ایڈوکیشن ٹیچرز کے جائدادوں کی منظوری کے ریاست حکومت کو تجویز بھیجنے کا مطالبہ کرتے ہوئے پیر لیکن فیزیکل ایڈوکیشن ٹیچرز کی ایک بھی پوس ایڈو میڈیم سکولز کے لئے منظور نہیں ہیں انہوں نے ڈیسٹرک ایڈوکیشن آفیسر سے گزارش کرتے ہوئے کہا ہے کہ زلہ کلیکٹر کی ذریعے عادل عباز زلہ کے ایڈو میڈیم سکولز میں فیزیکل حکومت کو تجویز بھیجی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وگل ہفتے ریا صفی چیف میسٹر اور وزیر تعلیم اور عالی حکام سے ملاخت کریں گے وزیر اتم کمار ریڈی کے والد پرشو اتم ریڈی کا 29 سبتمبر کو انتخال ہو گیا تھا آج حیدرباد کے مہا پرستان میں پوجا اور پندہ پردانی کی تخریب مناخت کی گئی تھی 10 اکتوبر کو دوپہر 12 بجے پدہ خورمہ ہائدرباد ہائی ٹیکس میں مناخت ہو کا اسی کے ساتھ خبر نامر خدام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ